سبسکرائب کریں نئی یوٹیوب چینل کو اور پائیں لے تیسٹ ویڈیو اور ساتھ میں بل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے گا تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفکیشن آپ کے موبائل یا آپ کے لیپٹاپ میں آپ تک ریسیو ہو جائے ہائی ایوریون سو ہم اپنی ویب ڈیولپمنٹ کی سریز کو کانٹینیو کریں گے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو انٹردکشن ٹو سی ایس ایس کرواؤں گا ہم لوگوں نے ایس ٹی ایمل پڑھ لیا تھا کہ ایس ٹی ایمل کے اندر ہم لوگ ویب سائٹ کے سٹرکچر کیسے بناتے ہیں آج اس ویڈیو کے اندر ہم اس پسٹرکچر کو ڈیزائن کیسے کرتے ہیں یہ سیکھیں گے تو کیونکہ ایس ٹی ایمل اینڈ سی ایس ایس دو لینγویجز ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں ویب سائٹ بنانے کے لیے ویب سائڈ کے سٹرکچر اور اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے تو ہم نے اپنی جو ہے نا پچھلی ویڈیوز میں سٹرکچر پڑا تھا تو آج ابھی آج سے اس ویڈیو سے ہم لوگ انٹرڈکشن ٹو سی ایس ایس کریں گے اور پھر آگے جا کے ایس ٹی ایس ایس کو کمبائن بھی کریں گے ٹھیک ہے تو ابھی ہم سی ایس ایس پڑھ لیتے ہیں کہ سی ایس 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 کیا ہے سی ایس 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 سٹینڈ فار کے سکیڈنگ سٹائل شیٹ سی ایس 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 سٹینڈ فار کے سکیڈنگ سٹائل شیٹ ہوتی ہے اور یہ بیسیکلی کیا کرتی ہے کہ آپ کے جو ایس ٹی ایم ایل کے اندر جو بھی ٹیگ ہوتے ہیں جو آپ ٹیکس لکھتے ہیں جو بھی آپ پیرگراف کریٹ کرتے ہیں یا پھر آپ لسٹ کریٹ کرتے ہیں یا ٹیبل بناتے ہیں اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے اس کو سٹرکچر کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہم فارمیٹنگ کے لیے ہم لوگ سی ایس ایس یوز کرتے ہیں کیونکہ ویب سائٹ کے اندر صرف سٹرکچر ہی نہیں ہوتا ہم اس کو سٹرکچر نہیں بناتے ہیں ہم اس کو ڈیزائن بھی کرتے ہیں تو اس ڈیزائننگ کے لیے پھر ہم سی ایس ایس کا یوز کرتے ہیں سی ایس ایس ڈسکرائب ہاو ایس ٹی ایم ایل ایلیمنٹ شوڈ بھی ڈسپلے کہ ایس ٹی ایم ایلیمنٹ جو ہے وہ کیسے دکھنے چاہیے ہم سی ایس ایس کی مدد سے اس کو ڈیزائن کرتے ہیں سی ایس ایس کی تین ٹائپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے مطلب ہم سی ایس 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 کے اندر تین طریقے سے کر سکتے ہیں ہمارے پاس تین میتھڈ ہیں نمبر ون ان لائن سی ایس ایس نمبر ٹو انٹرنل سی ایس ایس اور دی لاشت ون ایکسٹرنل سی ایس ایس سو تینوں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے لیٹس ہے میرے پاس یہاں پہ میں نے ایچ ون ٹیک کریٹ کیا ہے اس کے اندر میں نے لکھا ہوا انٹرودکشن ٹو سی ایس ایس میرا ٹیکسٹ ہے اس فائل کو میں سیو کرتا ہوں اور براوزر پہ ری فریش کر دیتا ہوں تو یہاں پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے بٹ ابھی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کا کلر چینج کر لوں ٹھیک ہے اس کا کلر میں ریٹ کر لوں یا گرین کر لوں اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ کیسے کریں گے یہ اس کی فارمیٹنگ ہوتی ہے تو فارمیٹنگ کے لیے ہم پہلا میتھلی یوز کرنا ہے ان لائن سی ایس ایس سو ہم جائیں گے اپنے ایس ٹی ای میل کے اس ٹیک کے اندر ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس ٹیک کے اندر آ کے سپیس پریس کرنا ہے سپیس پریس کرنے کے بعد یہاں پہ تھوڑی سی جگہ آ جائے گی آپ لوگوں نے یہاں پہ ایک ٹیک لکھنوں کا سٹائل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ ایکول پریس کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے ڈبل کورس ڈالنے ٹھیک ہے شفٹ کے ساتھ آپ شفٹ کے اوپر بٹن ہوتا ہے اس کو پریس کریں گے تو یہ ڈبل کورس ڈالنے گا اور ایک اور آپ نے ڈبل کورس ڈالنے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے سی ایس ایس کرنی ہے اس کے اندر جتنی بھی ہم سی ایس ایس کریں گے وہ اس ٹیک کے اوپر اپلائی ہوگی جو ٹیکسٹ ہم نے لکھا ہوئے اس کے اوپر ہمارے پاس اب کون کون سی سی ایس ایس ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں لیٹس ای میں نے اس کا اگر کلر چینج کرنا ہے سو کلر کے لیے ہم یہاں پہ لکھتے ہوتے ہیں کلر ٹھیک ہے آپ لوگ جیسے کلر لکھنا ہے پھر آپ لوگوں نے کولن ڈالنا ہے شفٹ کے ساتھ اس کے ساتھ ہی بٹن ہے آپ لوگوں نے پریس کرنا ہے کولن آ جاتا ہے ٹھیک ہے کولن کے آگے آپ لوگ کوئی بھی کلر ڈیفائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کلر لیٹ جیسے فار ایکزمپل میں ریڈ لکھتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے سی می کولن ڈالنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ سی می کولن ڈال دیا اس کے بعد اس فائل کو سیو کر دیں اس کے بعد کنٹرول ایس کر کے سیو کریں کے بعد براوزر کو ریفرش کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ٹیکسٹ آپ کا ریڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ٹیکسٹ کو آپ کیسے مطلب سٹائل کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ یہاں پہ کلر کا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ پراپرٹی ہے کلر یہ ریڈ اس کی ویلیو ہے ٹھیک ہے اس کو پراپرٹی بولتے ہیں اس کو ویلیو بولتے ہیں اب لیٹس ہے میں نے اس کا بیگراؤنڈ بھی چینج کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے آپ لوگوں نے یہاں پہ سی می کولن کے بعد آ کے سپیس پریس کر دینی ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھ لینے بیگراؤنڈ اس کے بعد کولن ڈالیں گے اس کے بعد بیگراؤنڈ میں جو کلر رکھنا چاہ رہے ہیں لیٹس ہے میں یہاں پہ یلو کلر رکھنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے سی می کولن ڈالنے اور اس فائل کو آپ سیو کر دیں کنٹرول ایس کریں یا پھر فائل میں جا کے یہاں پہ سیو بٹن پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ریفرش کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں اس کو ایک بیگراؤنڈ کلر مل چکا ہے سی ایس ایس یہاں پہ ہمارے پاس یہ ٹیکسٹ اس کا کلر ریڈ ہوگے اور ساتھ میں بیگراؤنڈ میں یلو کلر ہمیں مل گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بولتا ہے ان لائن سی ایس ایس سیکنڈ میتھڈ ہمارے پاس ہے سوری انٹرنل سی ایس ایس اس کی جتنی پرابرٹی ہیں ساری ڈسکس کریں گے بٹ ہم ابھی یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان میتھڈ کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیسے ڈیزائننگ کر سکتے ہیں ایک ہی ہمارے پاس ان لائن میتھڈ ہوتا ہے ان لائن اسے اس لئے بولتا ہے کیونکہ یہ جو بھی ٹیک کو آپ جس ٹیک کو بھی آپ ٹارگٹ کریں گے مطلب جو بھی ٹیک ہے اس کی اندر آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے جسے میں نے یہاں پہ لکھا ویلکم ٹو سی ایس ایس چلے میں لکھ لیتا ہوں اور یہ پی ایک ٹیک ٹیک ہے اس کے اندر بھی آپ لوگ سٹائل لکھیں گے ڈبل کورس اس کے اندر بھی آپ کلر ڈالا میں نے کلر اس کا کر دیا گرین ڈیٹ سے سیو کریں فائل کو ریفریش کریں تو یہ جو ٹیکس ہے یہ گرین ہو جائے گا ٹیک ہے اب یہ یہاں پہ آئی تینک کلیر نظر نہیں آرہا میں اس کا کلر چینج کر دیتا ہوں جیسے پرپل کر دیتا ہوں ٹیک ہے تو یہاں پہ پرپل کیا میں اس کے کلر کو سٹائل ایکل ٹو ڈبل کورس کلر پرپل میں اس کی سکرین بڑی کر دیتا ہوں ٹیک ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ پرپل کلر ہے ٹیک ہے لیٹ سے اس کو ریٹ کر لیتے ہیں ٹیک ہے سیو کرتے ہیں تو یہ ریٹ ہو گیا ٹیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس یہاں پہ اس کو ڈیزائنگ کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں ٹیک ہے سو میں اس کا واپس سے ہنڈرڈ پرسنٹ پہ کر لیتا ہوں یا تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں ٹیک ہے تو ہمارے پاس یہ ٹیک ہے اس کے علاوہ آپ بگراؤنڈ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ٹیک ہے بگراؤنڈ اس کا لیٹ سے میں اورنج رکھنا چاہا رہا ہوں تو میں اس کا بگراؤنڈ بھی اورنج رکھ سکتا ہوں ٹیک ہے ہمارے پاس دیفرنٹ میتھڈ ہیں ہم لوگ یہ یوز کر سکتے ہیں ٹیک ہے ابھی ہم لوگوں نے صرف دو پراپٹی پڑھی ہیں کلر اینڈ پی گراؤنڈ ٹیک ہے آگے مزید بھی پڑھیں گے بات ابھی انٹرنل سی ایس ایس دیکھ لیتے ہیں انٹرنل سی ایس ایس کے لیے آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے جو ہمارے پاس ہیڈ ٹک جہاں پہ کلوز ہوتا ہے اس کے نیچے آپ لوگوں نے آکے سٹائل لکھنا ہے اور پھر اس سٹائل ٹیک کو کلوز کرنا ہے ٹیک ہے مطلب سٹائل ٹیک لکھیں گے اس کو کلوز کریں گے تو اس کے اندر جتنی بھی سی ایس ایس کریں گے وہ اپلائی ہوگی بات ابھی ہم کیسے سی ایس ایس کریں تو اس سی ایس ایس کے لیے 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 فار ایکزمپل میرے پاس یہاں پہ بھی ایک ٹیک ہے بولڈ کے لیے ٹیک ہے تو میں نے یہاں پہ لکھا ویلکم ٹو ویلکم ٹو مای ویب سائٹ ٹیک ہے یہ میں نے ٹیکس لکھا اب لیٹ سے میں نے اس کو ڈیزائن کرنا ہے تو میں کیسے کروں گا یہ جو ٹیک ہوتا ہے نا یہ جتنے بھی ٹیک ہیں آپ ان ٹیک کو ادھر ٹارگٹ کر سکتے ہیں آپ اس ٹیک کا نام لکھ سکتے ہیں بھی لکھیں نا بھی لکھنے کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے شیفٹ کے ساتھ آپ لوگوں نے کرلی بریس پریس کرنی ہے یہ آپ کے پاس یہاں پہ انٹر کے ساتھ ایک بٹن ہوتا ہے آپ کرلی بریس آجائے گی ٹیک ہے کرلی بریس کو اپن کرنا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے کلوس کر دینا ہے اس کے اندر آپ لوگ اسی طرح سے جیسے کلر ہے مان لیجیے میں نے کلر اس کا اورنج کر دیا اور بیگراؤنڈ ہے تو بیگراؤنڈ اس کا میں لیٹ سے اورنج کے ساتھ بیگراؤنڈ میں اس کا کر لیتا ہوں لیٹ سے کوئی بھی بیگراؤنڈ پینک کر لیتا ہوں ٹیک ہے اس کے بعد سمی کولن اور اس کو ریفریش کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں یہ آگیا بہت ہی برا لگ رہے میں کام کرتا ہوں اس کو کلر چینج کر دیتا ہوں وائٹ کر لیتا ہوں ٹیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ بیگراؤنڈ کلر اپلائی کر دیا یہ اس کا کلر اپلائی کر دیا تو یہاں پہ اپلائی ہو گیا اس کو بولتا ہے انٹرنل سی ایس ایس انٹرنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس فائل کے اندر ہی ایس 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 کر رہے ہیں اسے تب ہی انٹرنل بولا جاتا ہے ٹیک ہے ان لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لائن کے اندر سی ایس ایس کر رہے تھے ٹیک ہے تو یہ ہمارے پاس دو میتھڈ ہو گئے ان لاسٹ ون میتھڈ جو ہمارے پاس سب سے زیادہ یوز ہونے والا ہے وہ ہے ایکسٹرنل سی ایس 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 ایکسٹرنل سی ایس ایس سے مراد یہ کہ آپ باہر سے فائل کو کنیک کرتے ہیں کیسے آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کنٹرول این کر کے یا فائل میں جا کے نیو پہ کلک کر کے ایک فائل بنا دینی ہے اس فائل کو آپ لوگوں نے سیو کرنا ہے اس فائل کا نام آپ کچھ بھی رکھیں میں نے اس فائل کا نام رکھا سٹائل یا ڈیزائن رکھیں کچھ بھی رکھیں ڈارٹ سی ایس ایس اس فائل کی ایکسٹینشن ہوگی کیونکہ سی ایس ایس کی فائل کرنے تو css اس کی extension ہوگی اب ہم لوگ ایسا کریں گے یہ جو css کی فائل ہے اس کو css کے ساتھ link کریں گے اور پھر یہاں پہ css کریں گے اور پھر یہاں پہ apply ہوگا ٹھیک ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ ہم باہر سے کیوں connect کرتے ہیں اس کا کیا فائد نہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے head کے اندر آنے ٹھیک ہے head کے اندر آنے ٹھیک ہے head کے اندر آنے کے آپ لوگوں نے لکھنے ہوگا link link لکھنے کے بعد آپ لوگوں لکھیں rel equal to double quads rel کا مطلب ہوتا ہے relationship کے relationship بنا رہے ہیں کس چیز کا style sheet کا یہ built in quads ہے آپ نے اس سے ہی لکھنا ہوگا rel equal to style sheet اس کے بعد آپ لوگوں نے href لکھنے ہوگی href ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ link کے لیے use ہوتا ہے ٹھیک ہے تو href equal to double quads اس کے اندر فائل کا نام دیں گے فائل کا نام ہے style.css یہ فائل آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ link ہو جائے گی اب کیسے پتہ چلے گا آپ لوگوں نے اس فائل کے اندر آکے کسی take کو target کر دینا let's say میں نے یہاں پہ h2 tag لکھا ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ لکھا heading number two just text لکھا ٹھیک ہے اس کو میں نے save کیا refresh کیا تو یہاں پہ یہ آ رہا ہے اب میں اس کو design کروں گا کیسے اب میں اپنی فائل میں جاؤں گا یہاں پہ h2 tag کو target کروں گا قدری press open کرنی ہے close کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد color میں اس کا red رکھ لیتا ہوں اور background اس کا میں black رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کو save کروں گا تو automatically یہاں پہ change ہوگا دیکھیں یہاں پہ change ہو گیا میں نے یہاں پہ کچھ نہیں کیا میں نے اس فائل کو css کی فائل کو اس کے ساتھ link کر دیئے ٹھیک ہے اور یہ method کیوں سب سے زیادہ use ہوتا ہے external method اس وجہ سے use ہوتا ہے let's say آپ کسی کے لئے website بنا رہے ہیں اگر آپ website بنائیں گے آپ کا front page یہ ہوگا جو html کا page ہوتا ہے یہ front page ہے آپ اگر یہاں پہ tag کے اندر css کریں گے یا پھر internal css کریں گے اس سے ہمیں نقصانی ہوگا کہ اگر ایک بہت بڑا project ہے یا website بنا رہے ہیں اس میں کافی ساری designing کرنی ہے تو اب یہاں پہ designing کریں گے تو آپ کے html نیچے چلی جائے گی مطلب hide ہو جائے گی کافی مطلب یہاں پہ text زیادہ ہو جائے گا آپ کا code زیادہ ہو جائے گا اور اس سے بھی اس سے ہمیں نقصانی ہوتا ہے کہ یہ جو tag ہیں یہ بار بار ہمیں پھر update کرنے ہوتے ہیں تو ہم پھر اپنی چیزوں کو ڈون نہیں پاتے کیونکہ یہاں پہ اتنا مشکل code لکھوتا ہے تو سمجھ نہیں آتی ہم اپنے code کو clean رکھنے کے لیے صافتہ رکھنے کے لیے ہم لوگ css کی ایک الہدر سے file create کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر proper ہم لوگ یہاں پہ coding کریں css کی اور یہاں پہ html کے clear جو structure وہ یہاں پہ ہمارے پاس ہوں that's why ہم لوگ پھر external file کو use کرتے ہیں یہ تھا کہ introduction css کہ ہم کیسے design کر سکتے ہیں ویب سائٹ کو اب next ویڈیو میں ہم مزید اس کی جتنی بھی styling ہے اس کے علاوہ اس کے اندر margin padding font family stuff like that بہت ساری چیزیں تو ہم لوگ اس ساری چیزیں ڈسکس کریں گے next ویڈیو میں تو ملتے ہیں اپنے next ویڈیو میں اگر آپ لوگوں نے html کے ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ میرے youtube channel پہ یہاں پہ اگر آپ type کریں گے نئی میک ایڈیوی تو اس کے play list میں اگر آپ چلے جاتے ہیں play list میں آپ کو یہاں پہ courses ملیں گے number system for computer science یہ اب میں نے computer science students کے لیے جو binary numbers conversion ہوتی ہے اس کی series بھی start کی ہوئے اس کے ساتھ ویب سائٹ development جو course ہے جو ہماری آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس play list کے اندر ہی ایڈ ہوگی ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے سارے کور یہ ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں complete website development ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اپنے next ویڈیو میں اوکے thanks bye